اگر ہم بات کرے ایران میں بہرین کی تو وہ بھی ایلی تشری کنٹری ہے اگر ہم بات کرے ایران کی تو وہ ایلی تشری کنٹری ہے اگر ہم بات کرے آزر بیجان کی تو آزر بیجان بھی ایلی تشری کنٹری ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بہرین میں جو ایلی تشری ہیں تو وہاں پر مسلم نہیں ہوں گے اگر ایران میں ایلی تشری ہیں تو وہاں مسلم نہیں ہو سکتے آزر بیجان میں اہلی تشین تو وہاں مسلم نہیں ہو سکتے ہیں ہر جگہ مسلم کمیونٹی بھی ہے اور شیعہ کمیونٹی بھی ہے اب بات کریں کہ وہاں پر عبادت گائے کیسی ہیں وہاں پر عبادت کیسے کر سکتے ہو نماز کیسے پڑھ سکتے ہو زیادہ تر میں نے جتنے بھی وقت ترگی میں گزارا تو ترکی کا یہ تھا کہ ہر جگہ مسجد میں آزام کی آواز آ دی تھی اور ہر جگہ آپ کو آزام سنائی دیتی تھی اس میں کچھ ایریا ایسے ہیں جیسے میں آپ کو بتاؤں میں ترکی میں بہت سی جگہوں میں نے ٹرابل کیا ہے اور مجھے لینگوش تک نہیں آ دی تھی لیکن میں پھر بھی ٹرابل کرتا تھا کیونکہ میرا شوق ہے ٹرابل کرنا حالانکہ اس صحیح میرے یوٹیوب چینل نہیں تھا اور نہ مجھے اس چیز کا اتنا آئیڈیا تھا کہ یوٹیوب بنتا کیسے ہے اس پر وائٹ کیسے کیا جاتا ہے اگر میں وہ جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا تھا تو وہ بہت ہی بہترین جنری تھی میری زندگی کی اور میں نے بہت انجوائی کیا اس میں جیسے انتالیا ہو گیا ازمیر ہو گیا ددم ہو گیا بودروم اس کے بعد چنہ کلی آپ اس کے بعد آ جائے انکرہ اسطنبول ٹرابزون گمشانہ یہ وہ جنہیں جو دیکھنے کی لائک ہیں اور بہت خوبصورت ہیں اگر میں گمشانہ کی بتاؤں تو گمشانہ میں جہاں پورا یہ جو اس کا شہر تھا گمشانہ اس میں لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے تھے ہر جگہ پر پورے شہر میں جب ازمیر ہو دیتی تو پوری جگہ پر پورے شہر میں آپ کو ازم کی آواز سنائی دیتی تھی لیکن ازمیر جان میں جتنا بھی آپ وقت گزارے آپ کو ازم کی آواز بہت کم سنائی دیتی ہے کچھ کچھ جگہیں جیسے آپ اس طرف آ جائیں جیسے ہم جہاں پر رہتے تھے وہاں پر مسجد بہت بڑی تھی بہت سے جمعہ کی نماز یا عید کی نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد کی طرف بہت لوگ آتے تھے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر وہاں گینجلک کی طرف یہ مسجد تھی تو گینجلک کی طرف نماز پڑھنے کے لیے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ وہاں پر آتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جو 28 مہی کی طرف بھی مسجد تھے وہاں پر بھی مسلم کی بہت بڑی تعداد وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھ لے بہت زیادہ لوگ جاتے تھے اب کیونکہ شیعہ کمیونٹی ہے تو وہاں پر مسئلہ یہ اہلی تشیعہ جو کمیونٹی ہے وہاں پر یہ ہے کہ وہاں پر آزانیں بہت کم سنائی دیں گی آپ کو ایک ہی مسجد میں دونوں عبادتیں ہوتی ہیں یہاں پر یہ ہے کہ آپ اہلی تشیعہ کی مسجد میں نہیں جاتے ہیں مسلم کی اہلی تشیعہ مسلم کی مسجد میں بہت کم جاتے ہیں تو ایسا وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے ہر کمیونٹی کا جو بندہ ہے وہ وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے بس صرف پرابلم جو آ رہی ہے وہ یہ ہی ہے کہ وہاں پر آزان کی آواز بہت کم آتی ہے لاؤڈ سپیکر پر جسے آزانی ہوتی ہے پانچ مرکی تو وہ بہت کم ہمیں سنائی دیتی ہے کیونکہ میں نے جتنا وقت اس میں گزارا تو اس میں یہ ہی تھا کہ وہاں پر نماز تھوڑا سا مطلب نماز کی ٹائمنگ ہم کیا کرتے تھے اپنے ساتھ ایک ایپ تھی آزان کی نماز کی ایپ تھی وہ ہم ڈاؤنلوڈ کرتے تھے اور ڈاؤنلوڈ کے بعد ہم اس پہ نماز پڑھتے تھے کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہوتا تھا کہ نماز کا ٹائم کیا تو وہ ایپ ہمیں آزان اس پہ سٹارٹ ہو جاتی تھی فل آزان ہوتی تھی اس ایپ پر اس کے بعد ہمیں پتہ لگ جاتا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے کہنے کا مطلب یہ ہے سنی جو ہیں ان کی مسجد مل سکتی ہے اور آپ کو کوئی پراؤلم نہیں ہوگی اور جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ پیاسا جو ہوتا ہے وہ کوئے کو ڈھون لیتا ہے اور جسے وہاں پر نماز پڑھنے میں اگر یہاں پر انٹرسٹ ہو وہاں پر انٹرسٹ ہو وہ کہیں پہ پی جا کے پڑھ لیتا ہے اور اگر جسے نہیں پڑھنا ہوتا وہ گھر کے بھارے بھی مسجد ہوگی تو وہ نہیں پڑھے ہو کہنے کا مطلب یہ تھا اور کچھ دوستوں نے پوچھے تھے کہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ یہ کس کمیونٹی کی کنٹری ہے تو کمیونٹی میں آپ کو زیادہ بتا دیئے زیادہ تر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایران سے بہت پیار کرتے ہیں لینگویج بیریئر دیکھا جائے تو کچھ کچھ الفاظ یہ ایران کے استعمال کرتے ہیں فارسی الفاظ اس میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں تو کنٹری بہت خوبصورت ہے جو کے لحاظ سے صفر بٹا صفر ان کے لیے ہیں جن کو لینگویج نہیں آتی انگلیش وہاں پر نا کے برابر ہیں اگر بہت سے دوست یہ سمجھ کے وہاں جاتے ہیں کہ ہمیں ٹی آر سی مل گئے اگر آپ کو ٹی آر سی مل گئے تو کچھ بھی نہیں ہے ٹی آر سی اور ٹی آر سی کے بعد آپ نے ورک کیسے کرنا ہے سروائیف کیسے کرنا ہے رہنا کیسے یہ سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے اب یہ چیز آپ کو کیسے پتہ لگے گی یہ چیز آپ کو اس وقت پتہ لگے گی جب وہاں پر آپ گراؤنڈ میں اتر کے دیکھو گے یہاں پر تو آپ سمجھ جاتے ہو کہ یا میں کر سکتا ہوں حالانکہ میں آپ کو بتاؤں میں وہاں گیا تھا تو مجھے پہلے دین ہی جاؤب مل گئی اب یہ کیسے مل گئی یہ تو میری اپنی قابلیت تھی اوپر سے کچھ لینگویج پر بیریان نہیں تھا تو مجھے ایزیلی مل گئی بتانے کا مقصد ہی آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو وہ گراؤنڈ ریلیٹی ہے وہ بتاتا ہوں تاکہ آنے والے جتنے بھی دوست ہیں جو وہاں پر ٹرائبل کر رہے ہیں یا وہاں پر جانے کا ان کا پلائنگ بننا ہے یا وہاں پر وہ جانے کے لیے اپنے فیملی کو وہاں شپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہوگیا اگر آپ کو ویڈیو بسلتا ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ان دوستوں کے ساتھ جن دوستوں کو انفرمیشن میں دلچسپی ہو تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ